بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو این اتر ویلوگ کیسے ہیں سب کیسے گزر رہی ہے لائف اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ پاک سب کو وسیل رزق عطا فرمائے جس طرح کے آج کل حالات چل رہے ہیں سب اتنے زیادہ پریشان ہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا کریں کیا نہ کریں بس ایک بندہ سٹک ہو کے بیٹھ گیا ہے تو یہ ویلوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں آج اثر کے بعد سے کیونکہ دوپہر کو جو ہے وہ میں نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا بس کباب گھرا پڑے تھے میں نے سینوی بنا کے کھا لیا تھا تو ابھی جو ہے وہ میں نے سوچا ہے کہ میں بنا لیتی ہوں آلو اور شملہ میچ کا سالن تو ساتھ تھوڑا سا میں نے اس کے اندر چکن بھی ایڈ کرنا ہے کیونکہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ذائقہ وغیرہ اچھا آجاتا ہے اور فیملی مانشلہ سے چھوٹی سی ہے ہماری تو یہی ہے کہ میں نے تھوڑا سا اس کے اندر چکن شامل کرنا تھا تو میں بنا رہی ہوں اور ابھی میں بنا رہی ہوں آلو جو ہے وہ کٹ کروں گی تو پیاز جو ہے وہ میں نے رکھ دیے تھے براؤن ہونے کے لیے اس کے بعد میں نے چکن شامل کر دیا چکن شامل کرنے کے بعد میری ٹوماتر لیسن از رکھ کا پیسٹ اور ہری میچے جو ہے وہ اس کے اندر شامل کر دی اب جب تک ہماری ٹوماتر گلیں گے تو میں تب تک کٹ کر رہی ہوں آلو شملہ جو ہے وہ میں فریز کر کے رکھی ہوئی تھی تو وہ تو کٹ ہوئی پڑی تھی تو بس میں ابھی آلو کٹ کروں گی اور باقی جو ہے آج میں نے یہ سوچا کہ میں بات کروں گی جتنے بھی ہمارے نیو یوٹیوبرز ہیں کیونکہ اتنی زیادہ پریشانی کا حال ہے ہر کوئی جو بلیس ہو گیا ہے میں خود میرے ہزبن ہم دونوں جو بلیس ہیں لیکن یہ اللہ پاک کی ذات ہی ہے جس نے انسان کا پردہ رکھا ہوتا ہے اور وہ وہاں وہاں سی رسکتہ فرماتا ہے جہاں ہماری سوچ بھی نہیں ہوتی اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں دے رہے ہیں تین ٹائم میں کھانا دے رہے ہیں سیت تندرستری کے ساتھ تو بس اصل میں یہ ہے کہ جس طرح کے حالات ہو گئے کچھ لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو دپریشن نکالنے کے لئے کچھ لوگوں نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کر لیا کچھ لوگوں کی نیڈ ہے ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم یوٹیوب پہ آ جائیں گے گھر بیٹھے تو کچھ یہ ہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں اننگ ہونے لگ جائے گی لیکن یہ اتنا کچھ سٹارٹ میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم سٹارٹ میں ہی اننگ ہونے لگ جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ ایک حوصلہ ملتا ہے جب اننگ کام کرنا سٹارٹ کرتا ہے کہ چلو کوئی نہیں انشاءاللہ ایک دن ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے تو بس اسی وجہ سے ہر کوئی جو ہے وہ لگا ہوئے کہ ہم یوٹیوب چینل بنا لیتے ہیں کیونکہ جب اس سے یوٹیوب پہ انتھان آیا ہے تو ڈیفرنٹ ویڈیوز دیکھتے ہیں نیچی کومنٹس ہوتے ہیں کہ ہر کوئی پریشان ہے کچھ سمجھ نہیں آرہی وہ یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں ان سے کہ ہم چینل بنانا چاہتے ہیں ہم کیسے کریں ہمیں پروموٹ کر دیں ہمیں شارٹ آٹ دے دیں لیکن موسٹلی جو ہے اب تو کچھ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں لیکن جب پھر آپ کا لگ پہ ہے کہ آپ کا نام آ جائے یا پھر ویسے بھی اتنا کوئی بھی نہیں سپورٹ کرتا تو میں نے یہی سوچ کہ یہ ویڈیو بنائی کہ ہم کیوں نہ جو چھوٹے یوٹیوبرز ہیں وہ مل کے کام کریں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تو میں نے تو یہی سوچا کہ میں یہ ویڈیو بناتی ہوں تھب کو یہی کہتی ہوں کہ آؤ ہم مل کے ایک دوسرے کے لئے کام کرتے ہیں ہم مل کے سپورٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دن ہمارا چینل بھی گروہ کر جائے گا اور ہمیں بھی کامیابی ملے گی تو یہ جو ہے بھون لیا تھا چکن وغیرہ میں نے باقی بات کرتی میں نے سوچا ہے کہ ہم کس طرح سے کام کریں گے تو اس کے بعد اب میں نے اس کے اندر میں نے ڈال دی ہیں مثالیں لال مچ ڈالی ہے میں نے حلتی ڈالی ہے اور پیسوہ ودنیا ہے زیرہ ہے ٹھیک ہے تو موسٹی لوگ جو ہیں وہ بناتے ہیں جو شملہ میچے اس کو فرائی کر لیتے ہیں تھوڑا سا بھون لیتے ہیں اور اس کے بعد بناتے ہیں لیکن میں جو ہوں وہ نہیں بھونوں گی میں ایسے اس کے اندر شامل کر دوں گی اور تھوڑا سا پانی لگاؤں گی تو انشاءاللہ وہ گل بھی جائے گی اور اچھا بھی ٹیسٹ آ جائے گا وہ اس لیے زیادہ کرتے ہیں کہ وہ گھل جاتی ہے شملہ میچے تو کیونکہ یہ فریز ہے تو یہ گھلے گی نہیں تو اس لیے میں اس کو ایسے ہی شامل کروں گی تو اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اور اس کے بعد پھر اس کے اندر میں آلو جو ہے میں پہلے شامل کر رہی ہیں کیونکہ جو شملہ ہوتی ہے وہ تھوڑی نرم ہوتی ہے تو وہ جلدی گل جاتی ہے تو آلو میں پہلے شامل کروں گی وہ تھوڑی سی بھون لیں گے ہم آلو ڈال کے پہلے اور اس کے بعد پھر میں اس کے اندر شملہ میچائے کروں گی تو باقی ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ تو میں نے تو یہی سوچا کہ جیسے ہی میں ویڈیو کو اپلوڈ کیا کروں گی تو اس پہ جتنے مجھے کمنٹس آیا کریں گے تو میں انشاءاللہ انشاءاللہ میں ہر ایک کو جا کے لائک کروں گی کمنٹس کروں گی ان کی ویڈیو کو دیکھوں گی اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب بھی کروں گی اور کیونکہ ایک دن ہوتا ہے ویڈیو ہم اپلوڈ کرتے ہیں نیکس دن ہم نہیں کرتے تیاری کرتے ہیں ویڈیو کی تو اس لیے یہی ہے کہ ساتھ ساتھ جو ہم ادھر و دھر ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں ادھر سب کو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سب دے دو ہمیں سب دے دو تو یہی ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے ویڈیو آتی ہے جو کوئی نیو ویڈیو ہے یا جن کو آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ نوٹیفکیشن آ جاتا ہے تو آپ جسٹ جا کے ان کو لائک کریں کمنٹس کریں اچھے چھے کمنٹس کریں ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ ان سے کہیں ٹھیک ہے تو جیسے ہی جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ چیز سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے تو وہ جا کے دوسرے لوگوں کو کجب کریں گے لائک کریں گے کمنٹس کریں گے ویڈیو دیکھیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو بھی اس کا ریویو اور کمنٹس لازمی ملے گا اور میں تو ہمیشہ ہی ایسے کرتی ہوں اور یہ میں بھی بات کر رہی ہوں میں تو ویسے بھی ایسے کرتی ہوں کیونکہ جو میرے چینل پہ آتا ہے لائک کرتا ہے کمنٹس کرتا ہے مجھے یہ ہی ہوتا ہے کہ یار ان کو بھی واپس میں بیک میں چاہیے ٹھیک ہے کسی کے مجھے نوٹیفکیشن آتے ہیں کسی کے نہیں آتے حالکہ میں نے بیل آئیکون بھی کلک کیا ہوتا ہے لیکن بہت کام ہوتا ہے کہ مجھے جو نوٹیفکیشن آئے پتہ نہیں ایسا کیوں ہے میرے ساتھ کوئی سیٹنگ میں مسئلہ یہ کیا ہے تو بس یہ ہی ہے تو میں نے تو یہ ہی سوچا ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے میں سپورٹ ضرور کروں گی سب کو آپ سب لوگ بھی یہ دوسرے کو سپورٹ کریں تاکہ جو جتنے بھی لوگ نیو چینلز ہیں وہ جلدی سے گروہ کریں تو بس ایسے ہی میں کمنٹ دیکھ رہی تھی تو ایک لڑکی تھی اس نے یہ ہی کہا وقت کسی بڑے یوٹیوبر سے کہ مجھے بھی چینل بنانا ہے تو مجھے سپورٹ کریں مجھ سے بات کریں لیکن وہاں پہ کون آپ کو کوئی نمبر دے گا یا کوئی کس طرح سے آپ انسٹا پہ ہوتے ہیں لیکن وہ انسٹا پہ بھی نہیں آپ کو ریپلائی کرتے کرتے بھی ہوں گے لیکن مجھے تو ایسا کچھ نہیں پتا ہاں میں ان کی ویڈیو ضرور دیکھتے ہیں ہم کسی سے کہتے بھی ہیں شوری میں ہر ایک ایکسپینیس ہوتا ہے ان کو ہوتا ہے کہ ہمیں شورٹ اوٹ ملے یا اس طرح سے لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں دیں گے سکتے ہم ایسے کریں گے آپ ہم سے انسٹا پہ بات کر لیں ان بوکس بات کر لیں یہی ہوتا ہے حالانکہ وہ تھوڑا سا کوئی گروہ کرتا ہے چینل تو وہ ان کو ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوئی ہمیں پیئے کرے اور ہم اس کے بدل ان کو شورٹ اوٹ دے دیں ٹھیک ہے میں سب چینلز کی بات نہیں کہا رہی بس کچھ موصلی ایسے ہیں جن کو میں نے دیکھا جن کے من کمیٹس پڑے ہیں یا جن کے میں ویڈیوز دیکھتی ہوں تو وہ یہی کہتے ہیں بلکی کھانا وغیرہ میں نے بنا لیا تھا آج میرا جو پیچھے والا بالکونی ہے یہ اتنی زیادہ گندی ہو رہی ہے نصر میں یہ ہے کہ مجھے بھی کچھ شوق چڑھا ہے لوگوں کی ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے کہ میں بھی پلانٹس لے کے آؤں کیونکہ میں بس جگہ بھی ہے اور ماشاءاللہ سے تھوڑے سے جو فروٹس والے پلانٹس ہیں وہ تو ہیں ہمارے گھر میں جیسے انگور ہے انار ہے لیمن ہے اور اس کے علاوہ کڑی پتہ بھی ہے تو ان پہ بھی اچھی گروہت ہے اور جگہ بھی ہے جیسے کہ تو یہ تو میں نے سوچا کہ چلو یوٹیوب کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم اس کے ساتھ بھی ہم سپینڈ کر لیں گے تو بس میں نے اسی وجہ سے میں گئی تھی امی کی طرف تو وہاں سے واپسی پہ میں نے یہی سوچا کہ میں کچھ پلانٹس بگرہ لے لیتی ہوں تو آج تھوڑا سا یہی تھا کہ گلے دو پہریج ہوتی ہے پورٹولا کا اس کی میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے کہ کس طرح اس کو گروہ کرتی ہیں اور وہ اتنا مطلب مجھے جب میں نے وہ دیکھا آج کے لئے اتنا زیادہ اور ہمارے بچپن میں بھی موصلی گھروں میں جن کے پاس کوئی بھی پودا نہیں ہوتا تھا ان کے گھر میں ایک نیاز وہ اور یہ جو ہے پورٹولا کا یہ بہت زیادہ گلے دو پہریج سے بھی کہتے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ جو ہے ہوتی تھی تو یہ پھیلتی بھی بہت زیادہ اس کی چھوٹی چھوٹی کٹنگ لینی ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ یہ پھیلنا شروع کر دیتی ہے تو بس بیٹی جو ہے وہ میری سو رہی تھی تو کھانا وغیرہ میں نے بنایا اور کھانے کے بعد میرا یہ ہی تھا کہ میں اس والے حصے کو صاف کر لوں کیونکہ مٹی وغیرہ کی وجہ سے بہت زیادہ گند جو ہے وہ پڑ گیا تھا اور میں کام بھی کر رہی تھی ساتھ ساتھ اپنی ویڈیو بھی بنانے تھی میں نے تو انشاءاللہ میں ویڈیو بھی شیئر کروں گی کہ ہم اس کو کس طرح سے گھر میں بوٹس وغیرہ میں گروہ کر سکتے ہیں اور اتنا پیارا لگتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ زیادہ پیسے بھی لگانے کی اور چھوٹا سا ایک پودا لیتے ہیں اور اس سے آپ اتنا پورا جو گھر ہے وہ بھر سکتے ہیں اتنی اس کی گروہت ہوتی ہے ماشاءاللہ سے تو ساتھ ساتھ میں کر رہی ہوں صفائی اور سارا جب بھی میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھی میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں نے اسی ٹوپک پہ ہی ویڈیو بنانی ہے اور اس میں ہی سب کو یہ ہی کہنا ہے کہ آؤ ہم لوگ مل کے ایک دو شکل سپورٹ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ جو مرض ہے اس مماری سے اللہ پاک ہمیں نجات عطا فرمائے لیکن تری منت ایسے لگتا تھا کہ جیسے بہت جلدی گزر جائیں گے اور جیسے تری منت بار یہ ختم ہو جائے گا لوگ کہتے تھے گرمی آئے گی تو وہ ختم ہو جائے گا اتنا زیادہ مطلب اس کا نہیں تھا کہ یہ رکے گا لیکن اب روز نیوز میں یہ ہی ہم سننے میں آ رہا ہے میں نے تو نیوز سننے ہی بند کر دی ہیں کیونکہ اتنا وہ ڈراتے ہیں تو جیسے ہی کوئی سوشل میڈیا فیس بک وغیرہ پر کوئی بھی نیوز آتی ہے تو ان کے یہی ہے کہ کہہ رہے ہیں دو سار اکیس تک بھی کوئی سکول ادارہ وغیرہ ان کو لیکن کہ ہم کیا کریں گے کیا لیکن جب سے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہے ایک حوصلہ ہو گیا ایک یہی ہے کہ چلو ٹھیک ہے آہستہ گروہ کرے گا لیکن ہمیں یہ تو ہے نا کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں ہم فری نہیں ہیں ہم کچھ نے کچھ سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کو انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دن ہمارا بھی چینل گروہ کرے گا اور ہمیں بھی اس چیز کی ہوگا فائدہ ہوگا حاصل ہوگا اور جتنے بھی ہیں تو خیر میں اس لڑکی کے بات کر رہی تھی تو اس کو وہ سب کو کہہ رہی تھی کہ مجھے مطلب سپورٹ ہے تو پھر میں نے اسے کہا کہ آپ آؤ میں آپ کو سپورٹ کرتی ہوں تو اس نے مجھے کمنٹ کیا پھر میں نے اپنے ہی کمنٹ بوکس میں وہاں پہ اس کو نمبر دیا اور اس نے مجھے ورسیب پہ بات کی اور پھر میں نے اس کو تھوڑا جتنے مجھے پتا تھا میں نے گائیڈ کیا جس طرح سے میں نے جو ہے ٹرائی کی تھی تو بس یہی ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کرو ہیلپ کرو اور انشاءاللہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں بناؤں گی کیونکہ اس کو ضرورتی پیسہ ہوگی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میں حالکہ یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے ہی ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہم چینل بناتے ہیں ہمیں آنے لگ جاتے ہیں ہمیں ڈولرز آنے لگ جائیں گے نہیں بس یہی ہے کہ انشاءاللہ کترے کترے سے ہی دریا بنتا ہے تو انشاءاللہ ایک دن جب ہم سپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ گروہ بھی ہو جائے کا چینل اور باقی جھاڑو گیا میں نے لگا لیا تھا اور اب میں لگا رہی تھی تپڑی اور بس یہ وائٹ ٹائلز وغیرہ کا یہی ایشیو ہوتا ہے کہ بہت جلدی گندی ہو جاتی ہیں بہت بری لگتی ہیں چھوٹے سے چھوٹا داگ وہ بھی نظر آنے لگ جاتا ہے تو یہ سامنے جو یہ گملہ پڑا جب ہی میں نرسری سے لائی ہوں تو جب ہی میں نے جو ہے دوسرے پورٹ میں لگانا تھا تو بس تھوڑا تھوڑا جتنا میری بیٹی سوتی ہے اسی حساب سے میں کام کر لیتی ہوں جتنا مصیح ہوتا ہے تو انشاءاللہ نیکٹ ابھی میں جو ہے اور بھی لگاؤں گی ابھی نیاز بوائس کو بھی میں نے شفٹ کرنا ہے اور اس کے علاوہ اس طرح سے جتنے بھی ہیں میرے پاس ہوتے وغیرہ تو وہ میں لگا لوں گی تو یہ مٹی وغیرہ جو ہے اس کے اس کا گملہ کا یہ ہی ہوتا ہے کہ یار یہ نا جتنے ان کے نیچے ہول بنا ہوتا ہے اس کے وجہ سے وہ اتنی زیادہ ڈریننگ ہوتی ہے تو وہ پانی وغیرہ مٹی ہوتی ہے مکس ہو جاتی ہے تو اس کے وجہ سے مجھے ٹینشن ہو رہی تھی اور میرے حضور یہ ہی کہہ رہے تھے میں اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ نہیں رہنے دو پلانٹس وغیرہ یہ وہ تو میں ان سے یہ ہی کہا ہے کہ ہم اپنی صاف پر پانی دیں تو بھی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا لیکن خیر اب یہ ہی ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ میں ٹرائی کروں گی کہ پانی جو ہے وہ نیچے کام ہی جائے اتنا ہی پانی لگائیں جتنا کہ وہ اس کے اندر سے جذب ہو جائے اور نیچے ڈریننگ میں جو ہے ایکسٹر پانی جو ہے وہ نہ نکلے یہ ہو گیا ہے صفائی پہنے کر لی ہے اور کچھ جو ہے بہتر لگ رہا ہے پہلے تو اتنا کاند پڑا ہوا تھا اتنی زیادہ مٹی تھی کہ بس دل دے خراب ہو رہا تھا اور مجھے یہی تھا کہ میں اس کو جلدی سے صاف کر لوں تو بس ساتھ ساتھ جو سالن ہے وہ اس کو تھوڑا سا میں نے پانی ہے جو وہ لگا دیے ہے ہلکی آنج میں نے کر دی تھی ساتھ سا میں صفائی بھی کر رہی تھی تو شملہ وغیرہ ڈالنے کے بعد تو اب یہی ہے کہ اس کو میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی اور پکنے کے بعد باقی تھوڑا سا جو بھی میرے کام رہتے ہیں وہ میں کر لوں گی بس انشاءاللہ آپ لوگ اور باقی یہ بھی ہے کہ جتنے میرے کمنٹس آتے ہیں جتنے بھی میرے ویڈیو کے نیچے کمنٹس ہوں گے میں یہی چاہوں گی کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جا کے ان کے ویڈیوز کو دیکھ لیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا ایک دوسرے کی ویڈیوز سے ہی دیکھنے سے ہمیں کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ میں تو ضرور سپورٹ کروں گی انشاءاللہ میری اس ویڈیو کے نیچے جتنے بھی کمنٹس ہوں گے لائکس ہوں گے میں سب کو جا کے سبسکرائب کروں گی کمنٹس دوں گی اور آپ لوگ بھی لازمی کیجئے گا ٹھیک ہے تو بس اب جو ہے اس فائی وغیرہ بھی کر لی ہے سارا کچھ کلیئر ہو گیا ہے اور میں ہو گئی ہوں گھر کے کاموں سے فری تو اب میں باہر آگئی اپنی بیٹی کو لے کے تو یہ انگور کی بین ہے تو جہاں ہمیں بیٹھے ہیں تو یہ اندر میں اس کے دھو ہوتی رہا جو اندر اب جو ہے رہ گئے انگور ٹھیک ہے تو ہم لوگ پرینے کافی جو انگور ہے وہ بھی جو میں شیئر کروں گی جو ہم لوگ نے توڑے میں اپنے دیکھے ہیں گھر والوں کو تو وہ بھی لوگ میں ہم کو انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی بس اب بیٹھی ہویا میں اور میری بیٹی تو ہم لوگ ہیں فری اور اس کے بعد ابھی میں نے پڑھنے ہیں اثر تو اور اثر کے بعد یہ ہے کہ پھر باقی کے کام جو ہیں وہ کریں گے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے بس بڑھ کر بیٹی کرنا ہے نہ مال پڑھنی ہے اور بس بیٹی کی ساتھ ہی میں رہوں گی تو بس آج کی چھوٹی سی میری کوشش ہے سارے نیو یوٹیوبرز کے لیے تو ایک دوسرے کو سپورٹ کریں ایک دوسرے کی ہلپ کریں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ایک دوسرے کی سپورٹ کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا تھنکو سو مچ اللہ حافظ